اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی محمد و علی محمد کما بارکت علی محمد و علی محمد وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یعنی اور رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آرام سے جلتے ہیں یعنی تکبر کے ساتھ نہیں چلتے اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں یعنی جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ناظرینِ کرام آج کے درس کا موضوع ہے رمضان اور صبر اور برداشت تلاوت کی گئی آیت کی تفسیر میں حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی ان عباد الرحمان کی علامات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی علامت بیان فرماتا ہے کہ یمشونا علی الارض ہونا وہ زمین پر بڑے سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی بڑے اعتدال کے ساتھ بسر کرتے ہیں یعنی نہ تو بیجا غضب اور تیزی سے کام لے کر اپنے مفوضہ فرائض کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں بلکہ جس طرح آسمان کا وجود زمینی قوتوں کے نشو نمع کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی طرح ان کا وجود لوگوں کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کا موجب بنتا ہے ان کی تباہی اور بربادی کا موجب نہیں بنتا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَا قَالُوا سَلَامَا اور جب جاہل لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی حرکات سے جوش دلائیں اور کوئی جھگڑا اور فساد کھڑا کریں تو تیش میں آ کر ناجائز اور اوچھے ہتیاروں پر نہیں اتر آتے بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کی سلامتی ہی چاہتے ہیں یعنی ایسے ذرائع استعمال میں لاتے ہیں جن سے ان کی اصلاح ہو جائے پھر آپ فرماتے ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے دبانے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسْسُرَعْتِ اِنَّمَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ إِنْدَ الْغَزَبُ یعنی بہادر اس کو نہیں کہتے جو کشتی میں دوسروں کو گرا لے بہادر وہ ہے جسے غصہ آئے تو وہ اس کو روک لے اس بارہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مثال بڑی ایمان افضا ہے جنگ خیبر میں ایک بہت بڑے یہودی جرنیل کے مقابلہ کے لیے نکلے اور بڑی دیر تک اس سے لڑتے رہے چونکہ وہ بھی لڑائی کے فن میں ماہر تھا اس لئے کافی دیر تک مقابلہ کرتا رہا آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گرا لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں اتنے میں اس یہودی نے آپ کے موہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اب اگر میں اس کو قتل کروں گا تو میرا قتل کرنا اپنے نفس کے لیے ہوگا خدا کے لیے نہیں ہوگا یہ کتنا عظیم الشان کمال ہے کہ این جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک شدید دشمن کو محض اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ان کا قتل کرنا اپنے نفس کے غصہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں یعنی ہم خدا کا مال اور ملک ہیں اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے اور اگر رونا ہو تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے اور جو اس سے زیادہ کرے وہ شیطان سے ہے پیارے آقا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے تقدس کی خاطر اس کے علاوہ کبھی ذاتی معاملات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا ایک اور موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز نے فرمایا ایک نیکی صبر و تحمل ہے صبر کے نتیجہ میں بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے صبر کی کمی کے باعث غلط فہمیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہر احمدی کو صبر اختیار کرنا چاہیے دل خراش باتوں کو برداشت کریں اس پالیسی کے نتیجہ میں بہت سے جھگڑوں کا حل ہو سکتا ہے فیملی تنازوات خواہ و خاوند بیوی کے درمیان ہوں یا بھائیوں کے درمیان ہوں یہ سب بچگانہ تنازوات ہوتے ہیں دنیا بھر میں ایک طوفانے بے تمیزی ہے قتل عام ہو رہا ہے اور قومیں دوسری قوموں پر حملہ آور ہو رہی ہیں یہ سب کچھ بے سبری کا ہی نتیجہ ہے دنیا تباہی کے دہانے پر ہے احمدیوں کو دنیا کو بچانا ہوگا اس لحاظ سے صبر و برداشت کی عادت کو اس انداز میں اختیار کرنا ہوگا کہ ہر احمدی ہر میدان میں صبر و برداشت کا نمونہ بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین